موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدرکه بعد الهمام ولا يناله ثلفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدأ بسخور میدان عرضه ثم الصلاة والسلام على اشرف الولین والآخرین خاتم النبیین الَّذِي دَنَا فَتَدَ اللَّهُ فَكَانَ قَبْقَ سَيْنَ وَدْنَا حَبِبَنَا وَحَبِيبَ إِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهُمْ بِالْقَاسِمْ محمد اللَّهُمْ حَبِبَ سَيْنَا وَحَبِيبَ وَعَلَى لِهِ الَّتْيَبِينَ اللَّهُمْ لَتْهَرِينَ اللَّهُمْ مَحَجَّلِينَ اللَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّيْسَ وَطَخَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمْ سَيْنَا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَعَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقط قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَرَيْفَ فِيهُ دَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا وَمِنْفِقُونَ صَلَوَاتِ وَاللَّهُمَّ صَلِعَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ گزشتہ سال یہی چهلوم کا اشراح حضرت حجت ارواحنا لہو الفدا کہ علائم ظہور سے متعلق چونکہ یہاں سے پہلے میں مدینہ تلعلم میں اور پھر آدھا حصہ مولاء کائنات کے خطبے کا آدھا یہاں آدھا وہاں پڑھتا تھا اور اس دفعہ بھی موضوع حضرت ہی سے متعلق ہے مگر وہ تقراری موضوع نہیں چونکہ علائم ظہور پر یقیناً مسلسل آپ تقاریر سنتے رہتے ہیں میرا علاوہ بھی سارے علماء ماشاءاللہ سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں ایک اہم ترین مسئلہ جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ کہ فلسفہ غیبت کہ حضرت غائب کیوں ہیں اس کی وجہ شیخ توسی سے لے کر اس وقت تک جتنے ہمارے مفسرین معارقین محدثین جو گزرے ہیں اور موجود ہیں ان کی نظر میں خاص طور سے حضرت کے ایک خط پر میرے ہاتھ میں ہیں حضرت کا ایک خط جو شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر آقا امام زوانہ ارواحنا اللہ الفدا کا ایک خط ہے اس خط کی اس خط کی توضیح کی ہے اس کی شرح لکھی ہے حضرت آیت اللہ العثمان وحید خوراسانی جو اس وقت مراجعہ میں سے سر فرست ہیں انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے حضرت کے خط کی ایک تو یہ کہ حضرت کے غیبت کے اسبات میں سے دوسرا اس سے اہم چونکہ غیبت امام زمانہ کے لیے ہے تنہا آقا امام زمانہ گیارہ سو ساٹھ سال ہو گئے حضرت کیا غیبت صرف حضرت کے لیے ہے یا حضرت کی پوری فیملی کے لیے پورے خاندان کے لیے چونکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اور آپ نے پہلے بھی علماء سے سنا کہ تاریخ تبری میں ہے اور دوسری تواریخ میں بھی کہ حضرت آدم کی کل عمر وفات کے وقت نو سو تیس سال تھی نو سو تیس سال کی عمر میں حضرت آدم کی اولاد کی تائیدات جو تاریخ میں لکھی ہے چالیس ہزار ہے اور آقا امام زمانہ ارواحن اللہ الفدا کی عمر اس وقت گیارہ سو ساٹھ سال ہے گیارہ سو ساٹھ سال میں پہلا سوال ہے کہ حضرت نے شادی کی یا نہیں حضرت نے اگر شادی کی ہے تو کیا آپ کہ اہلیہ کو بھی وہی غیبت حاصل ہے جو آپ کو ہے دوسرا سوال گیارہ سو ساٹھ سال تک آپ کی اولاد ظاہر ہے کہ جب آدم کی اولاد نو سو تیس سال میں چالیس ہزار ہو سکتی ہے تو آقا امام زمانہ ارواحن اللہ الفدا کی گیارہ سو ساٹھ سال میں ایک پورا شہر ہوگا آپ صرف آپ کے اولاد سے پورا شہر آباد ہوگا تو کیا یہ پورا شہر نظروں سے غائب ہے اور یہ پورا شہر غیبت میں ہے یا غیبت صرف آقا امام زمانہ کی ذات مقدس کے لئے ہے ایک دلچسپ ترین موضوع ہے دوسرا اسی سے اسی کے زمین میں کہ امکانی طور پر حضرت کہاں ہو سکتے ہیں یعنی اتنا بڑا شہر کیا روی زمین پر ابھی تک جتنے سائنسدان جتنے طاقتور ملک جیسے امریکہ ہے کیا ان کی دسترست سے دور کوئی زمین کا ٹکڑا اب تک ایسا ہے کہ جس تک انسان کی رسائی نہ ہوئی ہو کیا واقعا امکان ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ موضوع اس موضوع پر یقینا آپ نے سنا ہوگا حضرت چونکہ ہمارے بہت سے علماء اکرام میں کچھ مراجع ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی کے واقعات ہر مومن کو تقریبا مجالس میں ریگولر آنے والے مومنین اور مومنات کو پتا ہے کہ کچھ مراجع ایسے ہیں وہ ایسے تو تقریبا سارے مراجع مرجعیت مقام مرجعیت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک وہاں سے ان کی مدد نہ ہو وہاں سے ان کی پشپناہی نہ ہو مقام مرجعیت چونکہ ان کی نیابت کائنات پر ان کی نیابت کا حق ادا کرنا یہ آسان معاملہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں یہ صرف وضو و غسل و تیموم و تحارت کا مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون وقت پوری طرح اپنے پنجے گار کے روزانہ خون بہا رہا ہے مگر ایک مرجع سے ملنے کی کوشش کے باوجود نہیں مل سکتا اس کی وجہ کہ ایک مرجع کا ایک مقام ہے اس کا ایک مقام ہے اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل منتظر رہتے ہیں کہ رہبر کی زبان سے کیا نکلے گا اور پتہ نہیں یہ کیا کہیں اسی طرح سے حضرت امام خونی رحمت اللہ علیہ انتقال سے پہلے ان کے لیے منتظر رہتی تھی دنیا پتہ نہیں یہ کیا کہیں تو یہ سارا اب اگر یہ پورا ایک نظام تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو بظاہر میری طرح آپ کی طرح ایک عام انسان ہے بیٹھا ہوا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کائنات کو ہاتھ میں لے کے ہلائے یہ اس کے بس میں نہیں ہے جب تک کائنات کے وارث پس پردہ ان کی حمایت نہ کریں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ تو آپ جانتے ہیں بنابر اس کے ابھی بھی اس طرح کے مراجع ابھی بھی اس طرح کے ہستیاں موجود ہیں جو حضرت سے متصل ہیں میں آج کی حد تک صرف حضرت کا ایک خط ہے میں اپنے انوان کو شروع کرنے کے لیے اسی خط مبارک کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور صرف حضرت نے جو حضرت کی جو اس خط میں شکایت ہے وہ شکایت کہ کیا واقعا غیبت حضرت کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ہے یا غیبت حجت خدا کا سبب ہم اور آپ ہیں یعنی مومنین ہیں تو اس سلسلے میں آپ ایک سلوات بھیجئے گا حضرت کا ایک خط میں آپ کی آقا امام زوانہ ارواحن اللہ الفدا کا یہ خط ہے شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر اس عالم جلیل قدر کے نام پر کہ جو مکتب اہل البیت واقعا بہت بڑی شخصیت ہیں چونکہ کازمین میں آپ حضرت گئے ہیں تو دو اماموں کے دروازے پر ان کی قبر ہے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر حضرت کا یہ خط میں دوسرا خط شیخ مفید کے نام پر قبر کے اوپر ہے کہ اے میرے بھائی جو حضرت نے جو خط لکھا ہے شیخ مفید کے نام پر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ علیہ و درد و سلام کے بعد اے میرے بھائی شیخ مفید وہ ان کی زیارت کے اوپر لکھا ہوا سنگ مرمان کے پتھر کے اوپر یہ دوسرا خط ہے جو آقا امام زوانہ ارواحن اللہ الفدا کی طرف سے شیخ مفید کے نام پر ہے ارشاد ہوتا وَلَوْاَنَّ أَشْيَعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِتَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَابِ الْأَحَدْ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأْخَرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهِدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَتِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَتْتَسَلَ بِنَا مِمَّا نُقْرِهُ وَلَا نُؤَثِّرُهُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَهُوَ حَسْبُنَ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ وَصَلْوَاتُهُ عَلَى سَيْدْنَا الْبَشِيرِ النَّزِيرِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ طَيْبِينَ الطَاحِرِ یہ آقا امام زبانہ ارواحنا لہو الفضاء کا خط ہے اس خط کا جو پہلا حصہ تھا وہ اس طرح حصہ تھا جو آخر میں دیا ہے یہ ہمارا خط ہے اس شخص کے نام پر وہ ہمارا دوست جس پر حق کی طرف سے الہام ہوتا ہے واقعا عجیب ہے یعنی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے لیے آقا امام زبانہ ارواحنا لہو الفضاء کا خط آپ غور کیجئے الولی الملہم للحق العلی علیہ اللہ کی طرف سے جس پر الہام ہوتا ہے اس ہمارے دوست کے نام پر یہ خط ہے بِإِمْلَائِنَا وَخَطْ ثِقَتِنَا اور اپنے دسخط کے ساتھ میں یہ خط بیش رہا ہوں اور یہ خط لکھا ہے میرے ثقہ نے اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا میں نے سائن کیے ہیں فَحْفِهِ عَنْ كُلِّ عَهَدٍ ہر ایک سے یہ خط چھپا لیجئے صرف ہمارے وہ دوست جن پر تمہیں اعتماد ہے کہ یہ ہمارے دوستیں اس کے ایک کافی بنا کر ان کو دے دو وہ ہمارے اس خط کو پڑھ لیں شَمْ لَحْمُ اللَّهُ بِبَرْكَتِنَا انشاءاللہ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ عَلَى سَيْدْنَا محمد النبی وَعَلْهِ طَاحِرٍ اے حق تعالیٰ سے الہام پانے والے دوست یہ ہمارا خط تمہاری طرف ہے جو کہ ہماری املا اور ہمارے قابل اعتماد شخص کے خط سے تحریر پایا ہے اس کو لپیٹ کے تمام لوگوں سے پنہا رکھ اور ہمارے دوستوں میں اس گروہ کی اطلاع کے لئے جن کے ایمان پر تمہیں اتمنان ہو اس توقی سے ایک نسخہ نقل کرکینیں دے دیں اللہ تعالی انشاءاللہ ہماری برکات و انعیات ان کے شامل حال فرمائے گا تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے اور درود و سلام خدا کا سرور کائنات کے لئے اس خط کا یہ ابتدائی حصہ تھا اگر ہمارے یہ جس پر مجھے آج گپتگو کرنی ہے یہ اگر ہمارے شیعہ اللہ تعالی انہیں اپنی اطاعت کی توفیق انعیت فرمائے ایک دل ایک دل اور متحد ہو کر ہمارے ساتھ باندے گئے اہد و پیمہ کو وفا کرتے ہمارے ساتھ باندے گئے اہد و پیمہ کو وفا کرتے تو ہمارا احسان اور ہماری ملاقات کا شرب اور فیض ان سے ہرگز مؤخر نہ ہوتا ہرگز تاخیر نہ ہوتی ہرگز دیر نہ ہوتی ہمارے ظہور میں اور بہت جلد کامل معرفت اور سچی پہچان کے ساتھ ہمارے دیدار کی سعادت ان کو نصیب ہوگی پس ہمیں شیعوں سے صرف اور صرف ان کے ایک گروہ کے میں یہی درخواست ہے آپ سے ہمیں شیعوں سے صرف اور صرف ان کے گروہ کے کردار نے پوشدہ کر رکھا ہمارے شیعوں کے ایک گروہ کے کردار نے ہم غائب میں رکھا ورنہ ہم غائب نہیں ہوتے ہمارے شیعوں کے ایک گروہ کے کردار نے پوشدہ کر رکھا جو کردار ہمیں پسند نہیں اور ہم ان سے اس کردار کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے خدا وند تعالی ہمارا یار و مددگار ہے اور وحی ہمیں کافی ہے اور بہترین سرپرست اور ہمارے سرور و سربراہ کائنات انسانیت کے نجات دہندہ اور بشارت دینے والے اور درانے والے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آر پاک پر درود و سلام یہ خط ہے اور اس خط کی وضاحت ہے پور یہ کتاب اسی خط کی وضاحت ہے میں یہ خط تو آپ کے سامنے پڑھ لیا آپ نے دیکھا کہ آقا امام زوانہ ارواحن اللہ الفدا ارشاد فرمارا ہے کہ ہم سے جو اہد وفا باندہ تھا شیعون ہے ہمارے شیعون ہے ہم سے جو اہد وفا باندہ تھا اگر یہ اپنے اہد پر قائم رہتے اور وہ کردار جو ہمیں ناپسند ہے وہ کردار کچھ ہمارے شیعون کا نہ ہوتا تو ہم اصلا پردہ غیب پر نہ ہوتے یہ حضرت کا خط حضرت کے سائن کے ساتھ دس خط کے ساتھ اب آئیے چونکہ اب ہم دیکھیں کہ ہم علائم ظہور میں امیر الممن صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ کا وہ پورا خطبہ جس کے ایک حصے پر میں گزشت سال وہ کونسا ہمارا کردار ہے جس کی وجہ سے آخا امام زوانہ ارواحون اللہ الفضہ پردہ ہیں وہ کس بد کرداری کی وجہ سے حضرت پردہ غیب میں ہم نے جو وفا کا آہد باندہ تھا وہ وفا کا آہد کب باندہ تھا کس وقت باندہ تھا ہم نے ایک تو یہ نکتہ دوسرا نکتہ یہ کہ ہمارا وہ کونسا کردار ہے جس کی وجہ سے حضرت فرماتے ہیں جب تمہارے اس کردار کی وجہ سے میں پردہ غیب میں ہوں اگر تمہارے درمیان کچھ بد کردار نہ ہوتے تمہیں قطعا پردہ غیب میں نہ ہوتا وہ کونسی بد کرداری ہے آپ بس آپ اب آپ اس پر ہم سب یعنی یہ نہیں کہ گپتگو کرنے والا مستثنہ ہے صرف سننے والے اس کی ذت میں آتے ہیں نہیں اس میں ہم سب اس کی ذت میں آتے ہیں امیر الممنین صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے جب حیرت کی باتی یہاں پر حضرت نے فرمایا تمہاری بد کرداری کی کی وجہ سے میں پردہ غیب میں مولا کائنات سے اسبق ابن نباط نے سوال کیا متہ یا خروج المہدی یا امیر الممنین یا امیر الممنین یہ بتائی کہ قائم علم حمد کا ظہور کب ہوگا تو وہاں پر حضرت ساری جو گپتگو علائم ظہور کی جو گپتگو فرما رہے ہیں وہ بد کرداری ہے بد کرداری کی انتہا ہے اس انتہا تک پہنچنے کے بعد حضرت کا ظہور ہوگا کس طرح سے ہم ان دو چیزوں کو ملا سکتے ہیں مثلا جب سوال کیا اسبق ابن نباط نے وہ خطبت جس پر گزشتے سال تفسیر سے گپتگو ہو گئی میں اس پر تقرار نہیں کرتا وہ خطبت البیان جب آپ دے رہے تھے اس خطبے کے ٹکڑے کو اگرچہ خطبت البیان پر میں اس گزشتے سال بھی ارز کیا اس خطبے پر بہت سے علماء کا اعتراض بھی ہے اور اعتراضات کا جواب بھی دیا حالان طالب جوہری نے ان کی کتاب میرے ہاتھ میں تھی میں غالباً بیک میں رہ گئی ہے اللہ عن طالب جوہری نے جو علام زور کے خطبے کا ترجمہ کیا اس میں جواب بھی دیا اگرچہ اس کا جواب خود خطبہ نقل کرنے والے جہاں سے اللہ عن طالب جوہری نے نقل کیا ہے بہت ہی بڑے آیات اعظام میں سے تھے جنہوں نے اس خطبے کو نقل کیا الزام الناسب دو جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اور الزام الناسب کے لکھنے والے آیات اعظام میں سے آیات اللہ ہیں وہ کوئی میری طرح چھوٹے سے تعلیم علم نہیں ہیں جنہوں نے مولا کائنات کے خطبے کو نقل کیا ہے اور چونکہ انہوں نے خطبے کو نقل کیا اتفاق سے وہ خطبہ نقل کیا ہے اہل سنت کے عالم دین سے میں اس خطبے پر تفصیل سے گزشتہ سال گپتگو کر چکا ہوں اس کے اثنات پر بھی میں گپتگو کر چکا ہوں اور جو اعتراض جن جن مولا کائنات کے جن جملوں پر لوگوں کو اعتراض ہے اس کا بھی میں جواب اس وقت عرض کر چکا ہوں کیونکہ اس خطبے میں کچھ جملے اسے ہیں جو حضرت فرماتے ہیں میں معبود ہوں میں مالک ہوں میں خالق ہوں میں رزق دیتا ہوں میں بارش برساتا ہوں میں نے کائنات کو خلق کیا ان جملوں پر اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب علماء نے دیا ہے اور پوری تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے آیات اعظام نے اس کا جواب دیا ہے میں اس جواب چونکہ گزشتہ سال اس پر گپتگو ہو چکی ہے جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت اسباق اپنے نواتہ جو بیٹھ کے لکھ رہے تھے خطبے کو کھڑے ہو گئے انہیں کہا یا امیر الممنین مت آیا خرج المہدی یہ بتائی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں آقا امام زوانہ کا ظہور کب ہوگا کب خارج ہو کب نکلیں گے پردے غیب سے تو اس وقت آقا امیر الممنین صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا اذا اما تناس و صلوات ظاہر ہے اس جملے کا تعلق کفار سے تھوڑی ہے مشرقین سے تھوڑی ہے اس کا تعلق ہم سے ہے ہم آپ سے اور اتفاق کی بات ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو غور سے متعلق کیے خاص طور سے سورہ وارکہ مومنین کو جہاں مومنون کو مومنین کی اصاف کو بیان کیا ہے تو مومنین کون ہیں مومنین کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہیں جو زکاة دیتے ہیں وہ ہیں جو فوائز سے محفوظ رہتے ہیں وہ ہیں جو روزہ نماز تمام فرائز پر گبتگو تقریبا نو فرائز پر سورہ وارکہ مومنون نے نو فرائز پر گبتگو کی اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہی ہیں اللہ دین یریسون الفردوس یہی ہیں جو فردوس جنت الفردوس کے وارث ہیں وراست میں ہے جنت الفردوس یعنی وراست ماں اور باپ سے جو چیز ترقے میں ملتی ہے اس کا نام وراست ہے یہاں خدا اندعالم ارشاد فرمارا جنت الفردوس انہیں وراست میں ملے گی کیا مطلب یعنی میں خدا جس نے جنت الفردوس کو خلق کیا ہے میں ان کو دیکھے احسان نہیں جیتا ہوں گا بلکہ ان کی وراست ہے مگر شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم نو صفتیں بیان کر رہے ہیں اگر یہ نو صفتیں ان میں سرے فرست سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وہ نماز قائم کرتے ہیں یہاں علائم ظہور میں آقا امیر الممن صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نماز کو اِذَا اَمَا تَنَّاسُ الصَّلَاة جب لوگ نماز کو مار دیں گے یاد رکھئے ترک کرنا اور ہے مارنا اور ہے اگر حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں اِذَا تَرَا کرنَاسُ الصَّلَاة لوگ جب نماز کو ترک کر دیں گے مصلاب بہت آسان تھا مگر اِذَا اَمَا تَنَّاسُ الصَّلَاة نماز کو مار دیں گے نماز کو قتل کریں گے اس وقت میرے خائم کا ظہور ہوگا جب نماز کو قتل کریں کیا مطلب نماز کو قتل کرنے کے یہ تو ہم سب جانتے ہیں مکتب احل البیت میں قرآن کریم سے روایات سے عقل سے نقل سے علمان خاص طور سے اب آیت اللہ دستغیب رضوان اللہ تشہید محراب سید بزرگوار آیت اللہ دستغیب کی سورہ موارکہ واقعے کی تفسیر اور سورہ موارکہ یاسین کی تفسیر یا ان کی کتاب قلب سلیم قلب سلیم کو آپ پڑھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ عامال ویسے تو اردو میں چونکہ ان کی کتابیں آئی ہیں اس لئے ارز کرنا ہوں ورنہ سارے علماء مکتب احل البیت کے متفق ہیں کہ عمل انسان کا مجسم ہوتا یہ جو میں عمل انجام دیتا ہوں یہ عمل نماز ہے روزہ ہے حج ہے خیرات ہے اسی طرح سے گناہ نعوذ باللہ زنا ہے غیبت ہے تحمت ہے نمامی ہے پھر زمینن ارز کروں کہ میں یہی مجلس میں ایک مجلس میں پہلے ایشنے میں بھی ارز کیا تھا ابھی پھر زمینن ارز کروں کہ یہ جو قرآن کریم کا وَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَا ظاہرے دو صورتیں ہیں یا تو میں فلم دیکھ رہا ہوں اپنی تب تو دیکھنے کا اطلاق ہوگا یا تو میرا عمل جسم اختیار کرے تاکہ میں دیکھ سکوں قرآن چونکہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت آیت اللہ حسین تبا 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 رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر المیزان میں اس آیت کی تفسیر میں سورہ مبارکہ زلزال کی اس آخری آیت کی تفسیر وَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرَ یَرَا فرماتے ہیں یہ آیت صاف طور سے بتا رہے کہ عمل مجسم ہوگا عمل مجسم ہوگا عمل جسم اختیار کرے گا یعنی اگر میں نے خدا نے خواستہ کتے کے عمل انجام دیئے تھے میں قیامت کے دن حضرت امام خوینی رحمت اللہ علیہ کی چہہل حدیث اس آیت کی تفسیر یَوْمَ تُبْ لَاُسْسَرَائِر یاد رکھو اس دن کو جس دن تم اندر کے باہر ہو جاؤ گے چہہل حدیث اردو میں انگلیش میں دنیا کے ہر زبان میں چہہی حضرت امام خوینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب چہہل حدیث اس میں دیکھ یَوْمَ تُبْ لَاُسْسَرَائِر یاد رکھو اس دن کو جس دن تم سب کے سب اندر کے باہر ہو جاؤ گے سورہ وارکہ تکویر ارشاد ہوتا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَت اِذَا شَمْسُ قُبِّرَت وَإِذَا النُجُومُ انْقَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سُورِ وَإِذَا الْبِحَارُ سُورِ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَت یاد رکھو اس دن کو جس دن حیوانات کیڑے مکوڑے حیوانات میدان حشر میں آئیں کیوں آئیں گے میدان حشر میں یہ کیڑے مکوڑے کئے کے لئے کیڑوں سے سوال نہیں ہے ان سے سوال و جواب نہیں ہے سوال و جواب خدا نے وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِّرَت یاد رکھو اس دن کو جس دن وحوش یعنی حیوانات محشور ہوں گے کس طرح سے کیوں محشور ہوں گے بیل ہے گایت پرندے ہیں چرندے ہیں یہ سب ان سے سوال نہیں ہے جواب نہیں ہے ان کے لئے جنت و دوزخ نہیں کیوں محشور ہوں گے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ محشور یہ حیوانات نہیں ہیں بلکہ وہاں پر انسان چونکہ اپنے عمل کی بنیاد پر میدان حشر میں آئے گا تو اکثریت انسانوں کی حیوانات کی شکل میں ہوگی حیوانات کی شکل میں ہوگی یہ کون یہ کیرے مکوڑے خدا اندعالم نے اس قائنات میں کچھ حیوانات کو سجدے کی حالت میں خلق کیا کیرے مکوڑے ہیں ساپ وغیرہ کچھ حیوانات کو رکو کی حالت میں خلق کیا یہ جو پائے ہیں چار پائے چار پہ روپ پر چلنے والے رکو کی حالت میں ان کو خلق کیا کچھ حیوانات جن کو قیام کی حالت میں خلق کیا جیسے انسان اور انسان کی طرح کچھ اور حیوانات جن کو قیام کی حالت میں خلق کیا تو کچھ رکو کچھ سجدے یہ رکو اور سجدے میں جو خلق ہوئے ہیں ان کی پوری ایک تفصیل ہے اللہ ویمیسیر عزوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مسوخات کے سلسلے میں جو مسخ ہو گئے حیوانات انہیں ظاہر ہے وہ مسخ ہونے کے بعد وہ قومیں مٹ چکی ہیں صفحہ استی سے مگر ان کی مثال آئندر نسلوں کے درس کے لیے ان کی مثال قائم رکھی ہے خدا اندعالم نے تو اب چونکہ میدان محشر میں انسان اکثریت انسانوں کی درندے چرندے اور پرندوں کی صورت وعظ الوحوش حشرت سے مراد حیوانات نہیں ہیں بلکہ یہی انسان ہے جو اپنے عمل کی بنیاد پر شکل اختیار کر کے جب وہاں آئے گا تو وحوش یعنی وحشتناک صورت میں آئے گا انتہائی خوکناک صورت میں آئے گا تو کیا صرف یہ میدان محشر سے مقصود ہے نہیں انسان کا عمل خود زندگی کا آخری لمحے سے لے کر قبر سے لے کر میدان محشر وَإِذَا عَمَاتَ نَاسُ الصَّلَاتِ یہ میں نے پوری گبتگو اس لیے عرض کی کہ عمل مجسم ہوتا ہے نماز جسوں میں اختیار کرتی ہے حلیت المتخین میں دیکھئے گا باب دفن میت دفن میت باب دفن میت تحزیب الاسلام کے نام سے اردو میں ہے اس میں اٹھا کے دیکھئے یاش قباز خمی کتاب منازل الاخرہ جس کا اردو میں جاتا ہے تو قبر میں پہنچتے ہی پانچ افراد آتے ہیں پانچ افراد انتہائی خوبصورت یا بدصورت یا گرتے پڑھتے یا زخمی حالت میں خون بہتا ہوا یا پیب بہتا ہوا کون ہے یہ یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ حج ہے یہ زکاة ہے یہ خمس ہے یہ سارے عمال زخمی آ رہے ہیں کیوں زخمی آ رہے ہیں یعنی کوئی عمل انجام دیتا تھا تو اس میں ریاکاری شامل تھی دکھاوہ شامل تھا دکھانے کے لئے خدا کے لئے نہیں آخرت کے لئے نہیں دکھاوہ اس میں شامل تھا غرض عمل مجسم ہوکا تھا اس میں پوری تفصیل ہے جب نماز نے اس سوال و جواب نکیر و منکر کا شروع ہوا نماز کھڑی یہ دیکھ رہی ہے میت کی سفارش کرتی ہے مگر نکیر و منکر مان کے نہیں دے رہے روزہ سفارش کر رہا نہیں مان کے دے رہے حج سفارش نہیں مان کے دے رہے پھر اشتہ یہاں تک کہ جب مارنے کے لئے گرز اٹھاتے ہیں تو ایک مرتبہ قبر روشن ہوتی ہے اور قبر میں ایک دفعہ روشنی پھیل جاتی ہے آنے والا کہتا اچھا نماز تم سے نہیں ہو سکا روزہ تم سے نہیں ہو سکا حج تم سے نہیں ہو سکا اسی طرح سے ایک ایک کم تم سے نہیں ہو سکا ہٹ جاؤ ایک طرح پھٹ جاؤ کہا نکیر و منکر سے خبردار نہیں بس اب رک جاؤ رک جاتے ہیں کون ہے یہ یہ حسن اخلاق ہے یہ حسن اخلاق ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے یہ حسن اخلاق ہے تو غرض مجھے حسن اخلاق یار فرائض پر گپتگو ہے مجھے تو آقا امام زمانہ روح اللہ الفضاء پر گپتگو کرنی ہے یہاں امیر الممن صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ ان جو کتابوں کے حوالے سے جو میں نے دلیل پیش کی آپ کی خدمت میں اور قرآن کریم وَمَيَعْمِلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَح دیکھے گا یَرَح کی جو ضمیرِ عمل کی طرف لوٹتی ہے عمل کرنے والے کی طرف نہیں عمل کی طرف لوٹتی ہے اس عمل کو دیکھے گا نہ عمل کرنے والے کو تو نکتہ یہ ہے آیت اللہ حسن اتواتوائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عمل کو دیکھے گا دو نظریہ ایک نظریہ کی فلم بنتی ہے فلم کو دیکھے گا یعنی اپنے آپ کو دیکھے گا جو عمل کر رہا دوسرا نظریہ یہ نہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا چونکہ زمیر کا مرجے یَرَح دیکھے گا اس کو اس سے مراد کیا ہے ظاہر ہے اس سے مراد خود وہ شخص ہوئی نہیں سکتا وہ شخص اس کو دیکھے گا تو اس کے معنی دیکھنے والا اور ہے جسے دیکھے گا وہ اور ہے تو جسے دیکھے گا وہ یقیناً وہ خود نہیں ہے اس کا عمل ہے تو عمل وَمَيَا عَمَلْ مِسْخَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا یَرَا عمل خیر کی طرف ضمیر جاتی ہے عمل شہر کی طرف ضمیر جاتی ہے تو ایسی صورت میں خود عمل مجسم ہوکا آئے گا جب عمل مجسم ہوکا آئے گا تو ایسی صورت میں نماز گویا مجسم ہوکا آئے گی جب مجسم ہو گئی اس میں روح بھی آئی جسم بھی آیا تو پھر اس پر قتل کا لفظ بھی صادق آئے گا اِذَا عَمَاتَ النَّاسُ الصَّلَاةُ ہمارے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نماز کو مار دیں گے وَعَدَاُ الْأَمَانَتَ جب امانتوں کو ضائع کریں گے وَاسْتَحَلُ الْقِذْبَ جب جھوٹ بولیں گے جائز اور حلال سمجھ کے بولیں گے وَاَقَلُ رِبَا سُودھ کھائیں گے وَاَخَذُ رَشَا رشوت لیں گے وَاَخَذُ رَشَا وَبَاعُ الدِّن بِالدُّنِيَا دین و مذہب و ایمان کو دنیا کی خاطر بیش داریں گے وَبَاعُ الدِّن بِالدُّنِيَا وَاسْتَعَمَلُ السَّفَحَا بے خوفوں کی حکمرانی ہوگی واقعاً اس پر میں گزشتے سال بھی عرض کر چکا وَاسْتَعَمَلُ السَّفَحَا وَشَاوَرُ النِّسَا مرد بے بس ہوگا خواتین کے سامنے بیوی کے سامنے وَشَاوَرُ النِّسَا دنیا کے تمام عاملات خاتون کے مشورت سے حل ہو جائیں گے وَقَدْتَعُ الْاَرْحَامُ صلح رہن کا قطع کرنا آسان سی بات ہو جائے وَقَدْتَعُ الْاَرْحَامُ یہاں پر چونکہ ایک مومن نے فون کیا تھا کہ رہن کے بارے میں مجھے میری خواہش ہے کہ رہن کے بارے میں آپ ذرا گفتگو کیجئے گا تو اس کی خواہش کی تکویل کے لیے میں یہاں آپ کی خدمت میں ارز کروں یاد رکھیے گا دین اسلام دین معاشرت ہے دین اسلام ایک دین عقل ہے ایک دین حکمت ہے ایک دین فطرت ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ سے سب جانتے ہیں چونکہ یہ دین جہاں ایک مذہب ہے جہاں ایک روش و عقیدہ و عمل ہے وہاں ایک آئین زندگی ہے یہ آئین زندگی ہے مثلا کسی نے سوال کیا یہ دین اسلام نے دین اسلام سے منحرف ہونے والے کو اسلام نے واجب القتل کیوں قرار دیا جبکہ دوسرے عدیان میں ایسا نہیں ہیں کوئی ہندو عیسائی ہو تو ہندو میں ایسا نہیں ہے کہ اسے قتل کر دو اگر کوئی عیسائی مثلا اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو عیسائی میں ایسا نہیں ہے کہ اسے قتل کی جائے یہودی اگر حکم صاحب یہودی اگر اپنے دین کو چھوڑ دے تو یہودیوں میں یہ نظام نہیں ہے کہ اس نے یہودیت کو چھوڑا قتل کر دو اسلام میں یہ کیوں ہے تو یاد رکھئے یہودی ابھی یہودیت دین وہی چلا آ رہا تھا مگر مکمل نہیں تھا اگر وہ مکمل ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ کی ضرورت ہی نہ رہتی خاتم الانبیاء کی ضرورت ہی نہ رہتی مکمل نہیں تھا دین یہی تھا اندین اندلہ الاسلام شروع سے اسلام تھا آخر تک اسلام ہی ہے اور اسلام ہی رہے گا تو اندین اندلہ الاسلام آدم اسلام لے کر آئے تھا نو اسلام لے کر آئے تھا حضرت ابراہیم خلیل نے سماکم المسلمین ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا یہ قرآن کریم تو سارے انبیاء دین اسلام لے کر آئے تھے مگر دین اسلام کہاں خاتم الانبیاء پر جا کے ختم ہوتا ہے وہیں پر جا کے مکمل ہوتا ہے عبادی پہلو موسا کی شریعت میں عبادی پہلو حضرت عیسیٰ کی شریعت میں مگر زندگی کا نظام کیا کرنا حرام ہے کیا نہیں کرنا جائز ہے کیا آپ کر سکتے ہیں کونسی تجارت کر سکتے ہیں کونسی ملازمت کر سکتے ہیں کہاں آپ جا سکتے ہیں کہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں اس پر کمپلیٹ ایک آئین زندگی جو لے کر آیا وہ دین اسلام تھا کہ آنگ کھولنے سے بند کرنے تک ہاتھ ہلانے سے حرکت و سکون سے اٹھنے سے بیٹھنا یہاں تک کہ سوچ تصور سورہ بن اسرائی تیری سماد تیری بسارت تیرے دل و دماغ کے بارے میں ہم پوچھیں گے ان طاقتوں کو کہاں استعمال کیا تو اب یہ دین دین اسلام ہے جو تصورات کے بارے میں بھی پوچھے گا جو خیالات کے بارے میں بھی پوچھے گا یہ دین اسلام ہے اور چونکہ خیالات و تصورات کے بعد انسان کسی عملی زندگی کے لیے قدم اٹھاتا ہے ابتدا میں سوچتا ہے اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے تو کیا رات بر بیٹھ کے تعمیر سوچتا تھا یا تخریب سوچتا تھا رات بر بیٹھ کے اصلاح سوچتا تھا یا فساد سوچتا تھا رات بر بیٹھ کے کیا سوچتا تھا کل میں اپنے عزیز کو یوں کر دوں گا کل میں فلاں کو اس طرح سے گرا دوں گا کل میں دکان کھول کے ایسے لوٹوں گا کیا سوچتا تھا کل میں یتیم خانہ بناوں گا کل میں مثلا لوگوں کی مدد کروں کیا سوچتا تھا رات بر بیٹھ کر سوچتا تھا یہ فکر یہ عقل یہ کمپیوٹر قدرت کا بہترین نیامت اس نیامت کو کہاں خرش کرتا تھا سوال کیا جائے گا درست یہ دین اسلام ہے جس نے ایک ایک ذرے پر سوال باسپورس کے لیے قانون آئین بنایا درست یہ یہودیت میں نہیں تھا یہ مجوسیت میں نہیں تھا یہ عیسائیت میں نہیں تھا شریعت آ کر آئین کی صورت میں آئین زندگی کی صورت میں خاتم الانبیاء پر مکمل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھی یہ جو سوال کیا جاتا کہ دین اسلام سے منحرف ہونے والے کوئی اتنی سزا کیوں دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جہاں دین ہے وہاں آئین ہے جو آئین آپ دنیا کے کسی آئین کو اٹھا کے دیکھئے کسی آئین کو اٹھا کے دیکھئے بعض آئین ایسے تھے جہاں آئین کی پامالی کی سزا قتل کی نہیں تھی اب انہوں نے بھی جیسے امریکہ کی آئین میں نہیں تھا اب انہوں نے بھی آئین میں ترمیم کی کیا کیا کہ جو آئین کو پامال کرے اسے فانسی دو اب پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو مملکت کے آئین کو پامال کرے اسے فانسی دو تو دین اسلام خود ایک آئین ہے اور یہ آئین اپنی پامالی نہیں چاہتا جیسے دنیا کے دوسرے ممالک نہیں چاہتے دنیا کا ہر ملک نہیں چاہتا اس کا آئین پامالو اسلام خود ایک آئین ہے اور چونکہ اس آئین کی گردش توحید کے گرد گمتی ہے رسالت کے گرد گمتی ہے اور اگر توحید و رسالت سے ہٹ جائے تو یہ پورا آئین ختم ہو جاتا ہے اس بنا پر انکار توحید و انکار رسالت پر منحرف ہونے والے پر سزا دی ہے اسلام نے اس لئے کہ یہ آئین ہے اور دنیاورکہ آئین کی یہی سزا ہے نہ صرف اسلام کی اسلام کو ایک دین کے طور پر پیش کر کے پوچھتے ہیں دوسرے عدیان میں یہ سزا نہیں ہے دین اسلام میں کیوں سزا ہے کہ مسلمان اتنا نہیں سوچتا یہ صرف دین ہی نہیں بلکہ یہ آئین زندگی ہے اور چونکہ آئین زندگی پورا یہ آئین گمتا ہے توحید اور نبوت کے گرد اگر توحید و نبوت سے کوئی منحرف ہو جائے تو یہ آئین بیکار مثلا اگر سرور کائنات کی نبوت کو نہ مانے قرآن خود بخود ختم قرآن ختم جو آئین ہے قرآن جو دستور ہے وہ سرور کائنات کی نبوت کے قبول کرنے کو پر منحصر ہے اگر سرور کائنات کی نبوت سے منحریف ہو جائے تو قرآن سے خود بخود وہ شخص منحریف ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر توحید سے انکار کرے تو وہ خود بخود ختم ہو گیا پورے نظام کو اس نے درم و برم کیا تو اب آئیے اذا امات ناس السلاح جب میرے قائم کا ظہور اس وقت جب نماز کو مار دیں گے وہ آزا علماء تعاونتو گزائے کریں یہاں صرف دو جملے اس مومن کی خواہش بلکہ ایک مومنہ نے بھی بہرحال اب یہ مسائل تو بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی خاتون فون کر کے کہے شوہر کی شکایت کرے ظالم ہے ستمگر وغیرے وغیرے یہ بہت مشکل ہے کہ ممبر پر ہر ایک کی خواہش پوری کی جائے اور بیچارہ اس سے دس گناہ ستایا ہوا شوہر ہے وہ کہتا کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے اور طلاق کا مسئلہ ہے یہ مسائل تو ہیں اس پر تفصیل سے گپتگو کے لیے واقعا ہے تو مجال اس میں واقعا اخلاقیات پر فرائض پر شوہر کے حقوق بیوی کے حقوق پر تفصیل سے گپتگو ہونی چاہیے اور یہی دنیں جہاں گینے چنے مومنین آتے ہیں پہلے عشرے میں چونکہ یہ جذباتی مومنین جو کبھی نہیں آتے وہ آتے ہیں تو انہیں کچھ اور مواد دینے کے لیے کچھ اور سوچنا پڑتا مگر ان دنوں میں وہی مومنین آتے ہیں جو واقعا ریگولر جو آتے ہیں تو ان کے لیے واقعا ریگولر آنے والے مجلس میں آنے والے اگر ان کی واقعا زندگی بر تربیت نہ ہو سکی ہو خاتون کی اور مرد کی تو پھر میں ارس کروں کہ پھر وہ مولان نصر الدین والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ آ کے بیٹھ گئے کہ آپ مولانے چلے جائے تخریر کی گئے تخریر کرنے کے لیے تو وہ تقیئے کلام ان کا یہ ہوتا تھا جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو پوچھتے تھے سننے والوں سے کہ کیا آپ جانتے ہیں یعنی تقیئے کلام یہ تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں تو سب کو پتا تھا ملہ جائیں گے ممبر پر بیٹھ جائیں گے پوچھیں گے تو ان کے آنے سے پہلے ہی تحق کیا تھا جیسے وہ پوچھے سب ملکہ کلام جانتے ہیں وہ جا کے بیٹھ کے کہا خودبہ دیا حمد و سنہ اور درود السلام کے بعد تو کہا ہم جانتے ہیں تو کیا میں بے خوف ہوں جس کو بلایا آپ نے چلے گئے کہا منع کے پھر لے آئے دوسرے دن دو تقسیم ہو گئے کہا ادھر والے کہہ دیں ہم جانتے ادھر والے کہہ دیں نہیں جانتے ممبر سے کہا آپ جانتے تو ادھر والوں نے کہا ہم جانتے انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو کہا پھر تم ہی ان کو بتا دو مجھے کیوں بلایا تیسرے دن پھر منع کے بلایا تو آگے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تیہ کر لیا تھا کہ اب ہم کہیں گے مولوی ناراض ہو جائے گا کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں جانتے اصل اسی نقطے کے لیے میں یہ لطیفہ سنا رہا ہوں ورنہ کوئی غرص دے صفیہ داری والے عمر رسیدہ فرات آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ جانتے ہیں تو سب نے کہا ہم کچھ بھی نہیں جانتے کہا اس عمر تک تم کچھ بھی نہیں جانتے تو اب میں کیا سکھاؤں گا تو واقعا زندگی اگر واقعا مجلس آقا حسین میں گزر جائے اور پھر بھی کچھ بھی نہ سیکھے اور اخلاقیات میں بھی واقعا نہ کوئی مومنہ اپنے فرائض کو سیکھے کہ شوہر کے ساتھ اس کو کس طرح سے کیسی رویش ہے یا شوہر کو یہ نہیں معلوم ہو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں تو اب بہرحال میں اس کی سلے رحم کے سلسلے میں خواہ وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو خواہ وہ ماں بیٹی کا بیٹے کا مسئلہ ہو سلے رحم کے بارے میں بارہ قرآن کریم میں بارہ مقامات پر جو قرآن کریم نے زور دیا ہے وہاں پر سرور کائنات کا یہ ارشاد خاص طور سے سورہ بارکہ ونیسرائیل کی آیت وَقَضَى رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُ اللَّهِيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ اس آیت کی تفسیر میں سورہ لقمان کی اس آیت کی تفسیر میں عَنِشْكُلِّ وَلِوَالِدَيْك اور سورہ بارکہ بخرا کی آخری آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ان آیات کو یک جا کر کے میرے آپ کے چوتھے امام سے جو روایت نقل کی ہے وہ میں اس مومن کی خدمت میں ارز کروں کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ ان کے عزیز ہیں جو زلیل کرتے ہیں جب وہ ملنا چاہتے ہیں وہ نہیں مل کے دیتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے ہیں وہ تھوڑے سے پیسے والے ہیں بقول ان کے پاس تھوڑے سے پیسے اتنے پیسے والے نہیں ہیں پریشان ہیں تو لوگوں کے سامنے بھی بے احترامی کرتے ہیں توہین کرتے ہیں تو اس کے باوجود کیا میرا فریض ہے کیا تو میں نے ان سے بھی ارز کیا اور انہوں نے خواہش بھی کی کہ آپ یہ ممبر پر پڑھ دیں اب ان کی خواہش تو میں ارز کروں کہ امام صادق صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا فرزن درسل میرے تین بائی ہیں باپ کی وراست سے مجھے محروم کر دیا نہیں دے رہے باپ کی وراست میں کیا آپ کی اجازت ہے کہ بنو عباس کی حکومت تھی کیا اجازت ہے کہ میں ظالم کے عدالت میں جاؤ حضرت نے فرما ہے نہیں تم نہیں جا سکتے ظالم کی عدالت میں مولا میری وراست سے باپ کی وراست سے محروم کر دیا مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے تو کیا میں ان سے لڑوں نہیں لڑ سکتے پھر میں کیا کروں ہمیشہ ملتے رہو مولا وہ میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیتے گھر سے بھی نکر کوئی بات نہیں تم ملتے رہو تم سلام کرتے رہو تو اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے معصوم کی زبان اسمت سے یہ جملہ سنے اچھا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تم بھی ایسا کرو وہ پوری کوشش مثلا بعض مومنین جب ایک دفعہ استخارہ دکھاتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں یوں گھوم کا آکے پھر دکھائیں اے بندے خدا ایک مقصد کے لیے اگر آپ نے ایک دفعہ خاص طور سے شادی کے لیے ایک دفعہ دکھائے منع آیا بس اب لٹکی وہی ہے لٹکا وہی دس دفعہ کیوں دکھاتے ہیں اگر آپ کو واقعی شادی کریں پھر استخارہ ہی نہیں دکھائے جا کے کر لیجئے یعنی آپ قرآن کی گردن پر رکھ کے شادی کرنا چاہتے ہیں کل کو اگر گر بڑھ ہو تو کہیں دیکھیں کہ استخارہ نکلا تھا تو اس طرح سے میں آز کروں کہ چونکہ سلے رحم کے سلسلے میں اس مومن سے بھی میری بہت تقریباً آدھ گھنٹے تک گپتگو ہی ایسا آپ نہیں کر سکتے قرآن کریم کی آیات روایات جو میرے ذہن میں تھی سب سنا دیا مولانا میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں چونکہ حد ہوتی ہے میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے ہیں اور اتنی حقارت سے میری طرف دیکھتے ہیں دیکھو میں ایک بات جانتا ہوں کہ واقعاً میں سوچتا تھا اس روایت پر کہ یہ کیوں ہے ایسا حبیب شہید ہوا مسلم نے اس حضر شہید ہوئے زہیر شہید ہوئے ابو تاوین سیداری شہید ہوئے شہدہ کربلا شہید ہوئے میں آرام سے بیٹھ کے ایک معاملی سا عمل انجام دے کے شہید کے برابر حبیب کے برابر کھڑا ہو جاؤں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے میں اکثر آقا امام زیرانہ علیہ وسلم کی اس ارشاد اس ارشاد گرامی پر میں سوچتا تھا ایسا کیوں ہے ایسا اس لئے کہ انسان واقعاً ان حالات کو جو حالات اس ممن نے بتایا یا جو حالات اس شخص نے امام صادق کی بارگاہ میں بتایا ان حالات میں واقعاً نفس یہ کہتا ہے کہاں جا رہا وہ تیری توہین کرتا ہے وہ تو سلام کرتا وہ پر سے گالیاں دے رہا وہ تجھے ماننے کے لئے تیار ہے تو کہاں جا رہا کیوں نہ کر سلام کٹ جائے اس سے ادھر سے نفس ادھر سے معاشرہ ادھر سے گھر ادھر سے ماحول دنیا ایک طرف میں ایک طرف اب امام چہارم صلوات اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے جب چلنا سیکھتا ہے چلنا اٹھ کے چلنا سیکھتا ہے جب سے وہ چلنا سیکھتا ہے اس وقت سے لے کے مرنے تک خواہ پچاس سال کا ہو سو سال کا ہو دو سو سال کا ہو پوری زندگی میں اس کے اٹھائے جانے والے قدم دو ہیں افضل ترین قدم دو ہیں امام سجد صلوات اللہ علیہ وسلم دو قدم ہیں کہاں فرزن رسول وہ کون سے دو قدم پہلا قدم جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کے لئے اٹھائے جائے نماز جماعت میں دوسرا قدم جو اس سے بھی افضل ہے جس ہر قدم پر ایک شہید کا درجہ جو روایت میری سمجھ میں نہیں آرہی تھی وہ یہ کہ کیا شہید شہادت اتنی عرضہ ہے کہ میں آرام سے ایک قدم اٹھالو اور ہر قدم پر مجھے شہادت کا درجہ ملے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اسلام کی ان روایات کے فلسفے کی ڈیپ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً بہت مشکل ہے یہ مسئلہ یعنی وہ شخص مجھ پر وہ مومن زور دے رہا کہ میں کسی طرح سے کوئی فقی مسئلہ بتا دیں ان کو گنجائش نکلے کہ وہ بھی اپنے باعث سے کٹ جائے یعنی قطع صلح رحم کرے میں نے کہا یہ نہیں کر سکتے آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے تو اب امام چاہرم کا یہ ارشاد اگرامی میں نے سنایا دیکھو حضرت فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں پوری زندگی میں حج پر جاتا ہے زیارت پر جاتا ہے سرور کائنات کی زیارت آقا عبداللہ علیہ السلام علیہ کی زیارت جو زیارت مستحب ستر ہزار حج کے برابر ہو آقا حسین کی زیارت وہ زیارت زیارت ہے حج ہے بیتاللہ تمام معصومین کی زیارت ہے رات بر جاگتا ہے طلب کر روتا ہے یہ سارے عامال میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اس عمل میں تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا صلح رحم کے بارے میں آقا عزین علیہ السلام علیہ فرماتے ہیں دو قدم ہیں دو قدم پہلا قدم جو مسلمانوں کی سب میں اٹھایا شامل ہونے کے لیے اٹھایا جائے دوسرا قدم جو اس سے بھی افضل ہے اور حضرت نے فرمایا ہر قدم پر ایک شہید کا درجہ وہ یہ قدم ہے کہ روٹے ہوئے عزیز کو منانے کے لیے اٹھایا جائے نارات شدہ عزیز کو منانے کے لیے اٹھایا جائے ہر قدم پر ایک شہید کا درجہ تو آسانی سے ہر قدم پر شہید کا درجہ مل جائے گا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ نہیں مانتے میں جاتا ہوں وہ مجھے ظلیل کرتے ہیں میں پھر بھی جاتا ہوں میں میری توہین کرتے ہیں میں پھر بھی جاتا ہوں تب ہی تو شہید کا درجہ ملے گا اس لیے کہ میں جب تک اس اندر کی میں کو نہ مٹاؤ شہید کیسے ہو سکتا ہوں وہ میں مجھے روکتی ہے تو بھی تو ہے تیری بھی تو کوئی حیثیت ہے تیری بھی شخصیت ہے کہا جا رہا کیوں جا رہا وہ مسلسل تجھے ظلیل کر رہا تو چلا جا رہا تو دین نے کہا چلا جا چلا جا اس کو دبا اسی لیے سب سے زیادہ مسلمان کس جنگ میں شہید ہوئے تھے اہت میں ہیں ستر کے قریب شہید ہوئے تھے اہت سے واپسی پر سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ ہم چھوٹی سی جنگ سے فارغ ہوئے تو کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی جنگ جیہا اس سے بڑی جنگ تمہارا جو اندر دشمن ہے یہ جو اندر دشمن ہے یہ اندر کے دشمن سے جنگ سکترین جنگ ہے اس سے جنگ کر کے اس سے لڑ کے اس کے سر پر قدم رکھ کے اس عزیز کے پاس چلا جائے جو توہین کرتا ہے جو گالی دیتا ہے جس نے دس بس گال کیا ہوا آقا امام حسن مجتبہ صلی اللہ علیہ وہ شامی کھڑے ہو کر گالیاں دیتا آفتاب کائنات کو گالی دیتا خاموشی سے حضرت سن رہے ہیں درست ہے جب اخلاقیات پر گپتگو آتی ہے تو ہم کہتے کہاں امام حسن کہاں ہم جب عبادت پر گپتگو آتی ہے تو کہاں امیر المومنین کہاں ہم جب اسمت و طہارت پر گپتگو آتی ہے تو ہم کہتے کہاں وہ درست ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا پیدھی کیا میں کون مولا کائنات کی بارگاہ میں خود آپ کا گورنر آکے استفاہ دیتا ہے یہ امیر المومنین آپ چاہتے ہیں کہ علی بن جائے وہ ولی میں کا واقع سنے آپ نے کہ ولی میں شرکت کیا امیر المومنین نے خط لکھا تو نے کیوں ولی میں شرکت کیا استفاہ لکھایا بسرے سے کہاں اپنے لگا یا امیر المومنین ہم علی نہیں بن سکتے امیر المومنین نے فرمایا میں نے کب کہا تم علی بن جاؤ عرب دنیا ہے کائنات میں کسی کسی ماں نے سوائے خاتم الانبیاء کے کسی جنہ نہیں علی جیسے کو جو تم علی بنو گئے نہیں بن سکتے میری صرف تم سے ایک خواہش ہے کہ تم علی نہیں بنو معاویہ بھی نہیں بنو معاویہ بھی نہیں بنو معاویہ کیوں بنتے ہو معاویہ و یزید اشخاص تھے اب یہ نظریہ میں تبدیل ہو گئے فرعان کو جو قرآن بار بار دہرہ رہا ہے اس لئے نہیں دہرہا کہ وہ ایک شخص ہے وہ ایک نظریہ ہے وہ ایک نظریہ ہے اس نظریہ کو دہرہ رہا ہے قرآن کریم تو اس بنا پر اب آپ دیکھئے وَقَطَّوْلَرْحَام صلح الرحیم قطع کریں گے حضرت نے خط میں کیا لکھا آقا امام زوانہ نے شیخ مفید کے لئے خط میں کیا لکھا کہ میں مجھ سے جنہوں نے عہد وفا کیا تھا جو پیمان وفا باندھا تھا ان کی بے وفائی کی وجہ سے میں غائب ہوں میرے شیعوں کی بے وفائی کی وجہ سے میں غائب ہوں آقا کا خط ابھی میں نے پڑھ سنایا درست ان کی عہد شکنی کی وجہ سے میں غائب ہوں اور ان کے ایک ایسے کردار کی وجہ سے جو ہمیں پسند نہیں ہیں ان کی بد کرداری کی وجہ سے میں غائب ہوں یہ امام زوانہ ارواحن اللہ الفدا کا خط شیخ مفید کے نام پر درست اس عنوان پر چار خطوطیں چار خطوط پر ہماری گپتگو ہوگی مگر میں آج کے حد تک میں آپ کی خدمت بارس کروں چونکہ تیہ ہے چونکہ جو اسکول بچے اسکول جاتے ہیں انہیں دشواری نہ ہو اور کل سے پارسو سے میں آپ کی خدمت بارس کروں کہ امام زوانہ روح اللہ الفدا کہاں ہیں آپ کے بچے کہاں ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں ہیں بھی کتنے ہیں کہاں ہیں کیا کسی نے جا کے دیکھا ہے کیا کسی نے ملاقات کی ہے حضرت آیت اللہ مراشی نجفی جیسے جیسی ہستی جو ابھی تقریباً سات سال پہلے جن کا انتقال ہوا اور حوزہ علمیہ قم میں یہ تے تھا کہ اس وقت اگر کوئی برحراس متصل ہے آقا امام زوانہ سے تو آیت اللہ مراشی نجفی ہیں آیت اللہ مراشی نجفی نے اس کتاب کی تقریز لکھی اور اس کی تصدیق کی ہے اور اس جیسی تقریباً دس کتاب مارکیٹ میں مل رہی ہیں کہ اس وقت امام زوانہ ارواح اللہ الفدا کہاں ہیں آپ کے بچے کہاں ہیں کتنے ہیں آپ آپ سے کیا استفادہ کر رہے ہیں امکانی طور پر آپ کا یہ پورا ایک شہر آباد ہوگا یہ ہے کہاں اس زمین پر ہے کسی اور سیارے پر ہے کہاں ہیں آپ تو اس پر یہ پوری تحقیقی کتاب ہے جس کی تخریز آیت اللہ مراشی نجفی نے لکھی ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ جو حضرت کے پاس سے ہو کہ آیا ہے وہ عالم دین جس کی تصدیق جس کی تصدیق شہید اول نے کی شہید ثانی نے کی علامہ ہلی نے کی جس کی تصدیق بحار انوار میں علامہ مجلسی نے کی اور جس کی تصدیق سب سے بڑھ کر علم العجال کے ماہر جو آیت اللہ حکیم کے اور آیت اللہ خوی کے استاد ہوتے تھے تمام مراجع کو استاد ہوتے تھے شیخ حضرت جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ایک طویل عرصے تک نہیں تھی اس لیے نہیں تھی کہ جمعہ کی نماز کے بارے میں آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ جمعہ کی نماز کے بارے میں خاص طور سے سورہ وارک جمعہ کا خاص طور سے ارشاد ہے جب جمعہ کہ دن جمعہ کی نماز کے لیے آواز دی جائے فس او الہ ذکر اللہ دوڑو ذکر خدا کی طرف وزار بی خرید وفروغ بن کر دو کاربار بن کر دو سریع آیت ہے اس سریع آیت کے باوجود مکتب اہل البیت میں نماز جمعہ کیوں نہیں ہوتی ہے یہ اعتراض کیا تھا اس اعتراض کا جواب حضرت آغا نے جواب دیا یاد رکھو دوسری پنجگانہ نماز کے لیے قرآن کیا کہتا اقیم السلاة نماز قائم کرو یہی لفظہ پورے قرآن میں اقیم السلاة اقیم السلاة پنجگانہ نماز کیلئے جمعہ کی نماز کے لیے آیت کیا ہے جمعہ کے دن جب آواز دی جائے دوڑو ذکر خدا کی طرف سوال یہ ہے مکتب احل بیت میں آواز دینے والا کون ہو ہر بازاری اٹھ کا آواز دے تو کاروبار بند کرنا واجب ہے یا نہیں کوئی اٹھ کا آزان دے جمعہ کے دن تو اس کے آزان پر مجھے کاروبار بند کرنا واجب ہے یا نہیں یہ بات تے ہے صرف معصوم کی صدا پر یہ سیاسی عبادت ہے اور خطبہ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں خطبے کی پوری آزادی ہو سیاست پر امور مملکت پر مولا کائنات کا نشب بلاگا اسی طرح سے معصومین کے دوسرے خطبے خطبے کی پوری آزادی ہو کھل کے سیاست پر گپتو کرے کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے اسلام پر کیا گزر مسلمان کہا کس طرح سے اگر یہ آزادی نہیں ہے کہیں تو وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہے حضرت آیت اللہ خوین نے بھی کہا نماز پڑھ سکتے ہیں تو انقلاب سے پہلے حضرت امام کا فتوہ کیا تھا جمعہ کی نماز زہر کی نماز پڑھ لے انقلاب کے بعد امام کا فتوہ کیا تھا یہ نس یہ جملے ہیں بہتر یہ ہے کہ جمعہ اور زہر دونوں کو جمع کر لے قربت کی نیت سے پڑھ لے کسی کی تائین نہ کر کہ میں واجب کی نیت سے پڑھ اس کی وجہ جمعہ کی نماز ایک سیاسی عبادت ہے جس میں ایک پورے ہفتے کے لئے مسلمانوں کے سارے سیاسی امور خدوے کے ذریعے تے کر دیے جاتے ہیں اور اگر کہیں سیاسی گبتگو کر ہی نہیں سکتا پابندی ہے جمعہ کی نماز نہیں ہے تو غرض اسی طرح سے عبادت میں اب آئیے پھر ہم پلٹتے ہیں آقا امام زمانہ پردے غیب میں ہونے کا سبب و علت کیا قرار دیا اس خط میں حضرت فرماتے ہیں میرے پردے غیب میں ہونے کا سبب خود اپنے آہد پر وفا کرتے تو میں پردے غیب پنے جاتا یہ خط ہے حضرت کا خود حضرت کے دس خط کے ساتھ خط ہے میرے ماننے والوں کی بے وفائی ہے جس کے وجہ سے میں پردے غیب پہ تو وفا کیا ہے اس پر ہم کل آپ کی خدمت نرس کریں گے وفا کیا ہے مانتے ہیں حضرت کو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں جان دینے کے لئے حاضر ہیں اولاد دینے کے لئے حاضر ہیں پھر وفا کیا ہے سب کچھ آقا امام زوانہ ارواح من اللہ الفضاء کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں پھر وفا کیا ہے پھر کس چیز کا نام وفا کون سی وفا چاہتے ہیں حضرت ہم سے کون سی وفاداری چاہتے ہیں کیا جان مال عزت آبر دینے کے لئے یعنی اس وقت میں اور میری طرح جتنے آپ بیٹھے ہوئے کیا واقعین بتائیے کہ قسم بخدا خون سید شہدہ کی قسم ہم سب کچھ آقا امام زوانہ اگر آ جائیں تو دینے کے لئے تیار نہیں ہے بولیں تیار ہیں تیار ہیں ٹھیک پھر جب ہم واقعین تیار ہیں تو حضرت پردہ غیب میں کیوں ہیں ہم اگر واقعین تیار ہیں روایت میں کہ 313 لے کھائیں گے کیا 313 کی تائیدات نہیں اس وقت پوری کائنات میں مکتب تشیعہ میں 313 نہیں کیوں اس کا کیا فلسفہ ہے پھر کیوں پردہ غیب کیا حضرت جب سارے شیعہ صدر جائیں گے تب آئیں گے یا آئیں گے صدار نے کیلئے کائنات کو جب کی اس خودے میں حضرت نے کیا فرما بس ازا وقت تا الارحام وات تبا الہوا وستخف گلی کوچے میں خون بہا جائے گا اس جملے کے بعد خاص طور سے بغداد کی جو حالت بتائی مولا کائنات نے وہ خودبہ دیکھئے گا اور ٹی وی کھول کے دیکھئے گا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ واقعا ایسا لگتا ہے جیسے حضرت کھڑے ہو کے اس وقت بولنے اس وقت بولنے مولا آپ نے دیکھا ہو تو حضرت نے کہا تو کیا سمجھتا کیا میں وہم و گمان کی بنا پر گپتگو کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعہ اب ہو رہا وہاں امیر ممن کیا دیکھ رہے تھے کئیسے دیکھ رہے تھے اس پر ہم تفصیل سے گپتگو آئندہ کی مجلس میں آپ کی خدمت محرز کریں گے انشاء اللہ بس یہاں تک اب میں آپ کی خدمت محرز کروں کہ آئیے آخہ امام ہم بھی روتے ہیں خود امام زمانہ بھی روتے ہیں ہم بھی مجلس مناخت کرتے ہیں آخہ امام زمانہ آرواح اللہ الفدا بھی مجلس مناخت کرتے ہیں آخہ امام یا قدسیہ زیارت ناہی مقدسہ یا قدسیہ دونوں لفظ سہیے یعنی پاک و پاک زیارت اس باب دیکھئے گا بس دو جملے مسائب کے حضرت ہر شب جمعہ کہاں ہوتے ہیں کربلا اور جب کربلا جاتے ہیں حضرت تو زیارت ناہی قدسیہ کا ایک جملہ میں عرض کر کے اسی کی وضاحت میں دو تین جملے مسائب کا ارز کرتا ہوں اس کے بعد التماس دعا چونکہ آج شہلوم کی پہلی مجلی سے تو انشاءاللہ کل سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا حسینیہ میں بھی وعدہ کیا تھا ممنین سے جو سوالات ہم نے وہاں کیے تھے وہ جواب ہم یہاں دیں گے اور انشاءاللہ پوری طرح جواب دیں گے میں نہ دوں تو آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں یہ مولوی آپ جواب دیں میں جواب دے کے جاؤں گا جو سوالات وہاں میں نے مجلیس میں کیے تھے اور یہاں کی مجلیس کا ٹائم ہے ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور ساڑھے آٹھ بجے ممنین اگر آگئے تو انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو آج مقدمے کے طور پر میں دیکھا ممنین نہیں ہیں تو ہم نے مقدمے میں وقت ضائع کیا مجھے معاف کر دیں مگر یہ کہ ٹھیک آٹھ بجے یہاں شروع ہوتی ہے اور ٹھیک آٹھ بجے میں اپنے موضوع سے متعلق اس سے ہٹوں گا نہیں علائے میں ظہور پر بھی گفتگو نہیں کروں گا اس موضوع سے متعلق کہ حضرت اس وقت کہاں ہیں حضرت کے اولاد کتنی ہیں اس موضوع پر پوری تفصیل سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آئیے دو جملے مسائب کے آقا امام زمانہ ارواح نال الفدا ہم کتنے عرصے تک ازاداری کرتے ہیں جب تک زندہ ہیں پچاس سال ساٹھ سال پوچھئے ان سے جو گیارہ سو سال سے رو رہا پوچھئے ان سے جو گیارہ سو سال سے خون کے آنسو رو رہے ہیں جب شب جمعہ حرم آقا عباد اللہ الحسین میں داخل ہوتے ہیں تو اب یہ مفاتی مفاتی کے حاشیے میں آقا امام زمانہ کی مسائب امام زمانہ جو داخل ہوتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں دو جملے میں آپ کی خدمت مرز کرتا ہوں ایک جملہ تو یہ سلام ہو میرے اس غریب باوہ پر جس کی شہادت کی خبر دینے کے لئے کوئی انسان نہیں تھا گوڑے نے آ کے خبر دی یہ یہاں پر دو جملے میں خوران کریم کے حوالے سے اس گوڑے کی فضیلت کی سلسلے میں ارز کروں پوری سورہ ہے سورہ والعادیات اور یہ آپ جانتے ہیں کہ والعادیات مجھے قسم ہے میری راہ میں دوڑائے جانے والے گوڑوں کے ٹاپوں کی خدا نے کن گوڑوں کے ٹاپوں آیت اللہ ابھی ایران کے ٹی پر درس آتا ہے ہر جمعے کی رات کو درس آتا ہے یہاں آپ دیکھیں گے تقریباً صبح کے قریب درس آتا ہے ایک آیت اللہ ہے ان کا درس آتا ہے اس وقت سورہ والعادیات کی تفسیر وہ بیان کرتے اس کو آپ غور سے سنیے گا تھا گوڑے نے آکھ اہل حرم کو خبر دی تو اس گوڑے کی خوبی کیا ہے آیت اللہ حسین ان کا نام ہے اس پہان سے درس آتا ہے کہتے ہیں کہ مستنترین روایتوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ جب آقا زین زلجنہ سے زمین کربلا پر آئے ہیں تو اب کوئی تھا تو اس طرح سے پیوس تھے کہ خون نکل رہا تھا مگر اس نے کسی کو قریب آنے نہیں دیا جب کوئی قریب آتا تھا تو آگا کہتے ہیں کہ یہ اپنے مو سے پکٹتا تھا لات مارتا تھا کسی طرح سے آقا کے قریب آنے نہیں دیا جب دیکھا گوڑے کسی کو قریب آنے نہیں دیتا ہے تو انہوں نے پھر تیرے بارہ کیا جب اس گوڑے کو تیرے بارہ کیا تو یہ زلجنہ اب زندگی کی رمک باقی تھی اب یہ زمین پر گرنے والا تھا گرا نہیں خیمے کے پاس آیا خیمے کے دروازے پر آ کر اس نے آواز دی جب اس نے آواز دی تو اب اہل حرم نکلے جیسے ہی اہل حرم نکلے ہیں تو سب سے پہلے سکینہ نکلی دیکھا زلجنہ آ کر اس معصم بچی کے سامنے لیٹا زمین پر اب اس میں ہمت بھی نہیں تھی لیٹا آ کر زلجنہ سے پوچھتی ہے معصم میرے باوہ کہاں ہے تو واقعا آگا کہتے ہیں کہ مستند ترین روائش شیخ عباس خمی نے نکل کی جب شہزادی نے دیکھا اس گوڑے کو لپٹ کے کہا میرے باوہ کو کہاں چھوڑکا آیا تو اس نے معصم کی اس صدا پر تین دفعہ اپنے سر کو زمین پر ٹکرایا اور اس کے بعد یہ گوڑا چل بسا میں کہتا ہوں اے معصومہ تیری صدا نے زلجنہ پر یہ اثر کیا کہ وہ سر ٹکرا کے مر جائے اور تیرے مسائب برداشت نہ کر سکے مجھے نہیں پتا میرے چوتھے امام زین العابدین نے کیسے برداشت کیا مجھے نہیں پتا شہزادی زینب نے کس طرح سے وہ مسائب گوارہ کیے سلام علیہ وسلم تسلیم اللہ اللہ سلام علیہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اشمعین بائث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام وعلا شرف الولین والآخرین خاتم النبیین اللذی دنا فتد اللہ فکا نقاب خسین ودنا حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابل قاسم محمد اللہ وعلا اللہ وعلا اللہ 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 محمد اللہ 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 امیر المؤمنین علی علیہ ابدل الصلاة والسلام لما سالم منہ اسبق ابن نبات متا یخرج المہدی یا امیر المؤمنین فقال علیہ السلام اذا صاحا ناقوس وکبس الكابوس وتکلم الجاموس و اذا نارا نار بنصیبین و اصطربت البصر و خرج الحرقل من قسطنطنیہ و اذا مات الناس الصلاة و دعو الامانت و استحل الكذب و اکل الربا و اخذ الرشا و شید البنیان و باع الدین بالدنیا و استعمل الصفحاء و شاور النساء و قطع الارحام و اتبع الارحواء و استخف بالدماء و كان الحلم ضعفا و الظلم فخرا و كانت الامراء فجرا و الوضراء ظلم والعرفاء خوان والقراء فسق و زہرت شهادات الزور و استعلن الفجور و قول الاثم والبهتان و حلیت المساجد و زخرفت المساجد و طولت المنایر و اکرم الاشرار و ازدحمت السفوف و اختلفت الاهواء و نقیدت الوقود و اخترب المعود و شارک النساء و ازواجهن في التجارة حرسا على الدنیا و على تسوات الفصاق و استمع منهم و تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء و تفقه لغیر الدین ف اذا وقعت هذه الواقعات ف توقعوا عند ذلك ذہور متکلم موسیٰ من الشجر تعلیٰ تور صلوات اللہ علیہ وسلم حمد مغالی محمد جل فرج و محشورنا معاہم آقا امام زبانہ ارواحنا لہو الفدار ہماری یہ دو تین مجلسیں حضرت کے سلسلے میں کہ حضرت کہاں ہیں اور حضرت کب آئیں گے اور حضرت پردہ غیب میں کیوں ہیں کب آئیں گے اس پر گزشتہ سال پورا خطبہ مولای کائنات کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے حلائم ظہور سے متعلق اور واقعا ابھی محرم سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے امکان تھا کہ وہ حادثہ پیش آیا جو خطبے میں گزشتہ سال میں نے پیش کیا تھا کہ مجھے افسوس حرمس میں بہنے والے خون پر اور میں دیکھ رہا ہوں نہر حرمس میں آسمانوں سے لگے ہوئے جہازوں کو جو جہاز نہیں بلکہ شہر ہیں حضرت کے خطبے میں وہ شہر ہیں جن کے اندر زندگی کی تمام ضروریات ہیں شہر کے شہر آباد ہیں میں دیکھ رہا ہوں نہر حرمس کو انسانی خون سے رنگین ہوتے ہوئے تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی نہیں آج نہیں تو کل علائم ظہور میں سے وہ تو ہونا ہی ہے مگر اہم ترین واقعین انسان جب متعلق کرتا ہے تو علم کی کوئی انتہا نہیں ہے فلسفہ غیبت پر میں تقریباً بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بلکہ پچیس تی سال ہو گئے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سنی شیعہ ساری کتابیں ملا کے شاید میرے خیال میں جو ایک چھوٹے سے معاملی سے تعلیم علم کی حصیت سے آقا امام زمانہ پر جو میں نے کتابیں جمع کی اور دن رات میں پڑھتا ہوں ظاہر ایک تعلیم علم کا مشغلہ یہی ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے پڑھنا میرے خیال میں پچیس سال میں میں نے کم سے کم ایک ہزار کتابچے اور کتابیں ملا کے پڑھا ہوگا حضرت کے سلسلے میں مگر جو میرے ہاتھ میں ہے آیت اللہ وحید خوراسانی نے جو امام زمانہ کے خط کا جو تفسیرہ کیا ہے تفسیرہ واقعا ہلا دینے والا تفسیرہ ہے کہ فلسفہ غیبت کیا سبب غیبت خدا ہے حجت خدا ہے یا مخلوق خدا تو آپ نے کل آپ نے توجہ دی کہ حضرت نے اپنے خط میں صاف طور سے لکھا کہ اگر دنیا سے کوئی غرض نہیں حضرت کو دنیا سے کوئی غرض نہیں اگر میرے ماننے والے شیعہ لفظ شیعہ اس خط میں میرے شیعہ جنہوں نے مجھ سے آہد وفا باندھا تھا وہ اگر اس وحد آہد پر وفا کرتے تو میں غیبت ہی میں نہیں جاتا اور ابھی بھی وہ اس آہد پر جو مجھ سے باندھا ہے اس پر وفا کریں تو میرے آنے میں کوئی دشواری نہیں ہے حضرت کا خط شیخ مفید کے نام پر کیا آپ اس پر توجہ دیں کہ حضرت فرماتے تین سو تیرہ افراد تین سو تیرہ افراد اگر ہوں مومن تین سو تیرہ مخلص اگر موجود ہوں تو حضرت کا ظہور حتمی ہے لازمی ہے یقینی ہے ٹھیک واقعاً مجھے حیرت ہوئی اس میں جو ایک واقع دیا حضرت آجت اللہ سعید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا ایک واقع دیا ہے واقعاً بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں میں بھی یہی سوچتا ہوں یقینی آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کیا یہ پاکستان ہندوستان پورا مملکت ایران عراق جو زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں قمے کا ماتم کرتے ہیں خون بہاتے ہیں کیا حضرت کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیا واقعاً تین سو اس تمام عالم میں تین سو تیرہ ایسے شیئر نہیں ہیں جو جان دیں اگر حضرت خود فرماتے ہیں ابھی میں خط پڑھ کے سناوں گا حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر تین سو تیرہ میرے ساتھ دینے والے ہوں جو میں چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں وہ تین سو تیرہ ہوں تو مجھے غائب رہنا جائز نہیں ہے تو کیا واقعاً تین سو تیرہ نہیں ہیں کیا واقعاً یہ پوری مملکت مملکت اسلامی وہ پورا عراق جس میں ستر فیصد ہماری آبادی اور پھر یہ پاکستان کے شیعہ یہ ہندوستان کے شیعہ دنیا بھر کے شیعہ کیا اس پورے تشیعوں میں تین سو تیرہ افراد نہیں ہیں اگر ہیں تو کیا حضرت کا خط نعوذباللہ غلط ہے اگر نہیں ہیں اگر ہیں تو کہاں ہے یہ لوگ واقعاً آج کی میری یہ گفتگو جو میں نے گزشتہ گفتگو میں سوال کیا تھا اور یہ سوال میں نے حسینیہ میں کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب میں علمہدی سنٹر میں دوں گا تو اگر اگر وہ ان کی قسمت ہے تو آجائیں چونکہ ٹھیک ہے میں نے کل عرض کیا یہاں ساڑھے سات بیجے ملجی شروع ہوتی ہے اب میں اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جواب سے پہلے خود حضرت کا جواب واقعاً حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے بعض امور کو دیکھ کر انسان جب پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس تاریخی واقعے کے سامنے لا کر دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا میں عقیدت مند ہوں میں واقعاً مثلاً رہبر معظم کا ایک مسئلہ چلا اس پر خون کے ماتم پر دنیا بر میں ہنگامہ ہوا دنیا بر میں ہنگامہ ہوا یعنی مرجے کے خلاف روڈ پر نکل آنا ہندوستان پہشنان کوئی مشکل نہیں ہے میں نجف اشرب میں تھا نجف اشرب میں تھا ہندوستان سے ایک مسئلہ آیا حضرت آیت اللہ خوئی کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان سے کسی نے معلوم کیا کہ کیا حالت نجاست میں اپنے مقصوص ایام میں خاتون نظر کی روٹی پکا سکتی ہیں کہاں ہاتھ پاک کر کے پکا سکتی ہیں ٹھیک تواجہ دیجئے گا میں چونکہ ان مومنین کا انتظار کر رہا ہوں جن کے سامنے میں وہ عادے کیا تھا جو میں نے سوال کیا میں جواب دوں گا اس لئے میں اس حد تک پہنچنے تک آپ اس وآخر کو سنیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بعض اوقات مذہبی طور پر واقعا درست ہے میں ذلجنہ کو چومتا ہوں کوئی حرش نہیں ہے جس کی طرف منصوب ہے اس کی غرض سے چومنا شاعر اللہ میں سے ہے میں تابوت کو چومتا ہوں درست ہے مجھے چومنا چاہے جن حسنیوں کی طرف منصوب ہے ورنہ وہ میں نے کل پرسو آپ کی خدمت میں حرش کیا کہ جب آیت اللہ سید شرف الدین مصوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سعود جو جس کے نام پر حجاز مقدس کا نام تبدیل کیا گیا جب ان کے پاس قرآن کریم کو پیش کیا تو انہوں نے چوما تو آغا نے فوراں کہا آپ تو کافر ہو گئے مشرق کو کہا کیوں اس لئے کہ آپ نے حرن کی خال کو چوما کہا نہیں میں نے اندر قرآن تھا قرآن کی نیت سے چوما تو آغا نے کہا اب وہابی علماء سب کھڑے ہیں یہ دو گز لمبی ڈاڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو بادشاہ کو مشرق کہہ رہا کسی کی ہمت نہیں ہے نا وہ تو مکتبہ حل البیت کا عالم ہے وہ تو مکتبہ حل البیت کا عالم ہے جو کہے گا کسی کی ہمت نہیں ہے کہا آپ نے شرق کیا انہوں نے کہا نہیں میں نے شرق نہیں کیا کیسے شرق نہیں کیا آپ نے تو حرن کی خال کو چوما کہا حرن کی خال کو میں نے قرآن کی نیت سے چوما تو اس کا مطلب یہ علماء کھڑے ان سے پوچھئے کہ آپ نے صحیح کیا سب سے پوچھا تو کیا ان کی مجال ہے جو کہہ دیں وہ تو ایسے بھی ان کے کہنے پر ان کی رونکٹے کھڑے ہو گئے تھے اس نے کیا کہا نہیں حضور آپ نے شرک نہیں کیا آپ نے قرآن کا احترام کیا یہ اظہار دیانت ہے یہ شعائر اللہ وما یعزم شعائر اللہ فائنہا من تخو القلوب قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ دی اور ثابت کر دیا کہ آپ تو شعائر اللہ کا احترام کر رہے ہیں یہ آئین دین ہے آئین اسلام ہے تو آغا نے جب سب کی تخریر سنی اور ملک سے کہا بادشاہ سے آپ مطمئن ہیں ان کی گفتگو سے میں سو فیصد مطمئن ہوں میں نے کیوں شرکیا میں نے قرآن کی نیت سے جلد کو چوما درست مگر جس چیز کو چوما وہ تو جلد ہے قرآن اندر ہے آپ قرآن کو کھول کے قرآن کو بھی چوم سکتے تھے ہوں آپ نے جلد کو چوما اور جلد کو چوما قرآن کی نیت سے تو گویا یہ سارے علماء متفق ہیں اس بات پر کہ جلد کا قرآن کی نیت سے چومنا یہ قرآن کا احترام ہے درست کہاں درست ہم جالی کو سرور کائنات کی جالی کو چومتے اندر اس ہستی کی وجہ سے ورنہ جالی کی کوئی حصیت ہم جانتے ہیں لوہا ہے لوہا نہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ مگر جو اندر بیٹھا اس رحمت اللہ علمین کی نیت سے اس لوہے کو چومتے ہیں تو اب کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ کہہ دیں اب تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے جائز ہے شاعر اللہ کا احترام ہے تو جب شاعر اللہ کا احترام میں خال چوم سکتے ہیں قرآن کی نیت سے تو لوہے کو کیوں نہیں چوم سکتے ہیں رحمت اللہ علمین کی نیت سے بتری قولہ چوم سکتے ہیں ٹھیک تو چونکہ یہ بعض اوقات درست ہے اس دلیل کے تحت ہم چوم سکتے ہیں اس تابوت کو جو معصوم کے نام پر ورنہ وہ لکڑیاں ہیں اگر وہ بازار میں پڑی رہتی آئین ممکن ہے کہ اس سے آپ ان لکڑیوں سے آپ جوتے رکھنے کی جگہ بنائیں آئین ممکن ہے اس سے آپ ممبر بنائیں آئین ممکن ہے اس سے آپ تابوت بنائیں مگر جب ایک چیز کسی مقدس کی طرف منصوب ہوتی ہے تو خود بخود اس میں تقدس آ جاتا ہے ایک چیز جب وہی چیز اگر تقدس سے ہٹ کے منصوب ہو جائے تو اس کا کوئی تقدس نہیں ہے گوڑا گوڑا ہے مگر قرآن کریم جس گوڑے کی قسم کھارا وہ اور ہے اور بازاری گوڑا اور ہے تو اسی طرح سے تابوت مگر میں درست ہے تابوت کا احترام کروں ذل جنہ کا احترام کروں قرآن کریم سے اور فق سے میں دلائل ہزاروں پیش کر سکتا ہوں جو آپ بھی جانتے مگر جب آغا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاتھ پاک کر کے حضرت آیت اللہ اخوی نے کہا ہاتھ پاک کر کے خاتل نظر کی روٹی پکا سکتی ہے کوئی حرش نہیں ہے نظر کھا سکتی ہے ہاں کھا بھی سکتی ہے پورے ہندوستان میں ان کی زندگی میں پورے ہندوستان میں ان کا پتلہ جلایا گیا ان کے وکیل وہاں موجود تھے سید ابھی واپس عراق گئے ہیں جب ہندوستان سے ان کو نکالا گیا تو وہ واپس عراق گئے ہیں تو انہوں نے وکیل نے سید محمد مصوی نے تو انہوں نے لکھا آغا کو یہاں تو آپ کا پتلہ جلایا جا رہا تو آغا نے کہا ان سے کہو یہاں آکے مجھے خود جلایا مگر میں فتوہ نہیں بدل سکتا جو اسلام میں حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اب ہندوستان پاکستان کے جذبات کی وجہ سے میں فتوہ فتوہ بدل دوں نہیں بدل سکتا دوبارہ پھر ایک سوال کیا ان سے سوال یہ کیا کہ کیا لوگ علم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں حالت نجاست میں کہا لوگ علم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں مگر اگر معصومین کے نام ہیں تو کسی معصوم کے نام کو بغیر وضو غسل کے نہ مرد ہاتھ لگا سکتا ہے حالت نجاست میں نہ خاتون ہاتھ لگا سکتی اسو مرد و خاتون میں کوئی فرق نہیں ہے حالت نجاست میں مرد بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا خاتون بھی نہیں لگا سکتی اسمہِ الٰہی اسمہِ معصومین پر ہاں اگر ہاتھ پاک کر کے چلی جائیں اور اگر کپڑے پر اگر کچھ نہیں لکھا صرف علم ہے تو علم کا احترام کرتی ہے درست مگر ہاتھ لگانے میں کوئی حرش نہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ علم پر ہاتھ لگانا حرام ہے آلت نجاست میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ مسجد میں سوائے مسجد الحرام کے دوسری مساجد سے آدمی گزر سکتا تو خانہِ خدا سے گزر سکتا ہے تو علم ہے باب الحواج کو بھی چھو سکتا اگر اس پر باب الحواج کے آسمائے الہی آسمائے پر انبیاء نہ ہو تو چھو سکتا اور اتنا ہنگامہ اس پر اتنا ہنگامہ درست علم کے احترام میں آپ نے ہنگامہ تو کر لیا مگر جس مرجے نے یہ کہا تھا وہ کون تھا علم کے احترام میں آپ مرجے کو جلا رہے ہیں ہماری سطح ذہنی سطح کو آپ دیکھیں اس سطح ذہن پر ہم سوچتے ہیں کہ درست ہے ذل جنہ میں واقعاً آخا عبداللہ حسین کے گوڑے نے جو خدمت کی ہے میں میری نسل ان پر خوربان ہوں مگر ذل جنہ کے مقابلے میں نائب امام جو آقا امام زمانہ کا نائب ہے آپ اس کی توہن کرنے کے لئے آمادہ ہیں ذل جنہ کی توہن پر مرنے مارنے پر تیار ہیں مگر ان کے نائب کی توہن کے لئے آپ خود تیار ہیں یہ سطح ذہنی سطح ہے یہ ہماری یہ ہماری ذہنی سطح ہے جو کہ بلکل غلط ہے بلکل کلیات کے منافی ہے عقل کے منافی ہے تو ایسی صورت میں اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا پوچھئے گا کہ کیا واقعاً تین سو تیرہ افراد عالم تشیعوں میں شیعہ تین سو تیرہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو آقا امام زمانہ روحی لاول فضاء پر کاٹ دے کہتے ہیں ہم دے دیئے ہم نے کیا ہے ہے تو حضرت کیوں پردے غیب میں نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں ہیں پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم خون دیں یہ آئے ہنی آگے آجائے تو آپ ایک سروات بھیجے گا اگر ہم ہیں تو پردے غیب میں کیوں ہیں آقا امام زمانہ اگر ہم نئے ہیں تو پھر ہم نہ کہیں ہم نہ کہیں کہ ہم تو خون دینے کے لیے تیار ہیں خون دینے کے لیے میں بھی تیار ہوں بخدا نہ یہ کہ آپ خوب ماتم کیجئے واقعاً زندہ رکھے اس ماتمی کو جس نے سعید شہدہ کے نام مقدس کو پوری گلی کوچے تک پہنچایا زندہ رکھے مگر کیا واقعاً آقا امام زمانہ جس طرح سے میرا خون چاہتے ہیں اس راہ پر اس طرح سے دینے کے لیے آمادہ ہوں نہیں ہوں آئیے اب آپ غور کیجئے اس پہان سے اب میں شروع سے بلکہ مولای کائنات سے شروع کروں مولای کائنات سے بارہ افراد بارہ چھے انسار تھے چھے مہاجر تھے شہزادی کونین کے گھر جلنے کے بعد آئے کہا یا علی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا زندگانی امیر المومن آیت اللہ محلاتی کی کتاب جہاں سے بہترین کتاب آقا امولای کائنات پر بہترین کتاب آیت اللہ محلاتی کتاب زندگانی امیر المومن بارہ افراد سلمان ابو ذر مغداد امار بارہ افراد جن میں سے چھے مہاجر تھے چھے انسار تھے جن کی تربیت خود خاتم الانبیاء نے کی جن کو چیڑیا جس طرح سے اپنے بچے کو چگاتی ہے اس طرح سے علم چگایا بارہ افراد آئے اس گپتگو کو ذہن میں رکھئے گا کیوں بات میں آپ سوال کریں گے چلیے ہم عوام ہیں ہم نہ سہی کیا تین سو تیرہ علماء بھی نہیں ہیں جواب ملے گا اس میں کیا ایک لاکھ علماء جو حوز علمے میں پڑھ رہے ہیں کیا نجف میں قوم میں تین سو تیرہ تو صرف مشتہدین ہو جائیں گے کیا مشتہدین بھی نہیں ہیں غور کیجئے گا یہ سوال اور آج اس کا جواب اس پر پوری توجہ سے اس میری گپتگو کو سنیے گا چونکہ میں نے حسین ابھی وعدہ کیا تھا اب آج سے میں اپنے وعدے کو نبا رہا ہوں اور پوری طرح توجہ سے سنیے گا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں چھے انسار چھے مہاجرین آئے امیر الممنین سلام علیہ علیہ سے خواہش کی یا علی قیام کیجئے قیام کیجئے ہم جان دیں گے مولا کائنات خطبہ شخشقیہ میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ کٹ بید جزا کٹا ہوا بازو میں نے سوچا نحج البلاغا خطبہ اعصول بید جزا ام اصبر على تخیت امیاء فرعیتو ان صبر على حات احجا فصبرتو فی العین قضا وفی الحلق شجا میں نے دیکھا میں نے غور کیا کہ کٹے ہوئے بازووں سے غصف شدہ حق کو حاصل کروں یا آنکھوں میں کٹے ہوئے چوبے ہوئے شخص کی مانند روتا رہوں میں نے دیکھا زہرہ کو تڑپتی ہوئی میں نے سوچا قیام کروں یا میں خاموش رہوں میں قیام کرتا ہوں تو کہتے ہیں علی اقتدار کے لالچ میں اصحاب رسول کو کاٹنے کے لئے نکلے میں خاموش رہتا ہوں تو علی بزدلی دکھائے خاموش رہوں تو بزدلی کا تانہ نکلوں تو لالچی کا تانہ بتا تو صحیح علی کیا کرے اسی لئے آیت اللہ تبریسی آگا مجلسی آیات شیخ توسی شیخ صدق یہ سب متفق ہیں کہ کائنات کی مظلم ترین ہستی علی کی ذات آقا حسین کو بہتر ملے تو صحیح آقا میل ممنون کو بہتر بھی نہیں ملے شہزادی کو تڑپتی ہوئی علی نے دیکھا کائنات کا غیرت علی جس سے غیرت تقسیم ہوئی ہے شہزادی کو تڑپ کے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی خاموش ہو گئے اجزا ام اسبر اللہ تخیت ان امیاء میں نے گندم کے بالیاں جس کے آنکھوں میں چوبی ہوں اس کی طرح سبر کیا گندم کی بالیاں خاردار ہوتی ہیں چپک جاتی ہیں جب چپک جاتی ہے تو کھینچ کی نکالتے وقت پوری آنکھ کو پھاڑ دیتی ہیں میں نے اس شخص کی طرح سبر کیا اس کی طرح فی الحلق شجا اس کی طرح سبر کیا جس کے حلق میں ہڈی فس گئی ہو اس کی طرح سبر کیا کیوں بازو کٹ گئے تھے ساتھ دینے والے کو علی طاقت الہی قدرت ذات لم یزل روح زمین پر ساتھ دینے والوں کو بازو سے تشبیح دیتے ہیں میرے بازو کٹ گئے تھے میں کس کو لے کے اٹھتا اٹھتا میں خود کافی تھا اٹھتا مگر ذلفقہ لے کے اٹھتا تو لالش کا تانہ دیتے دیکھو اقتدار کے لیے صاحب رسول کو کاٹ رہے ہیں بیٹھتا ہوں تو بزدلی کا تانہ دے رہے بتاتو صحیح کرو تو کیا کرو اس کے سو فرعیتو ان السبر علا حاتہ احجا فصورتو فی العین قضا وفی الحلق شجا اب میں بارہ اصحاب آئے کہا میرے الممنین قیام کیجئے ہم قسم کھا کر آئے کہ ہم قیام کریں گے مسجد پیغمبر میں ممبر سے اتار دیں گے ممبر سے اتار دیں گے کہا واقعن تم بارہ افراد تم بارہ افراد میرا ساتھ دوگے تم بارہ افراد ساتھ دوگے حکومت ایک طرف ہے تم ایک طرف سوچ لو رشوتیں دی جا چکی ہیں اور سب کو اپنی طرف خریدا جا آراب آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا یہی عراق نہیں تھا کل صدام قتلام کر رہا تھا یہ کہاں گئے تھے یہ پچتر فیصد ہماری آبادی پانچ ملین کو اسے آرام سے قتل کیا کہاں گئے تھے یہ دیکھتے نہیں ہیں حالات بلکل یہی صورت تو اب کیا ہورا سعودی میں آپ سمجھ رہے ہیں شیعہ نہیں ہیں دس فیصد ہیں شیعہ سعودی میں دمام شیعوں کا قطیب شیعوں کا احساس شیعوں کا بڑے بڑے شیعوں جہاں تیل نکلتا سب شیعہ ہیں خالی شیعہ مدینہ میں شیعہ چھپے ہوئے ہیں مکہ میں شیعہ چھپے ہوئے ہیں آپ آپ یہ دیکھیں چھپے ہوئے ہیں کب تک چھپے رہو گے تو صورتحال اب آپ آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے صورت یہی ہے اس قوم کی صورتحال یہ تو اب آپ بارہ افراد ہم آ جائیں گے مولا کائنات آو گے ہاں آئیں گے ساتھ دو گے ہاں دیں گے تے ہیں تے ہیں بارہ افراد سے آہد لیا کل چلے آو مسجد پہ آ جاؤ مگر تم اپنے بال صاف کر کے آو زندگانی امیر الممنین آیت اللہ محلاتی کی کتاب تم کل اپنے بال صاف کر کے آو حکمت دیکھئے امیر الممنین کی حکمت تم اپنے بال صاف کر کے آو کل دوسرے دن چھے آئے چھے نہیں آئے تو امیر الممنین نے فرمایا جو میری خاطر بال نہیں کار سکتا ہو وہ کیا مال دے گا اور کیا جان دے گا جو بال سر کے بال نہیں کار سکتا ہو کیا جان دے گا یہ منزل یہ امیر ممنین کی زندگی کا واقع ہے اب آئیے آگے امام ششم بیٹھے ہیں آقا امام ششم کی بارگاہ میں اسفحان سے پورا واپ گئے سن چکے ہیں مجھے اگلی منزل کی طرح آپ کو لے کے جانا ہے آئے اسفحان سے مولا ایک لاکھ تلوارے آپ کی حمایت کیلئے حاضر ہیں شیخ ابباس خومی کتاب منتعلامال شیخ مفید کی کتاب ارشاد مجلسی کتاب جلال اعیون بحار الانوار آپ جس کتاب کو اٹھا کے دیکھئے تاریخ کی جو کتاب اٹھا کے دیکھئے کہا مولا امام صادق صلی اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات ایک لاکھ تلوارے آپ کی حمایت میں حاضر ہیں اٹھئے قیام کیجئے ظلم و ستم انتہا ہوگئے منصور دیوانقی کا وقت تھا سادات کا قتلام شروع ہو چکا تھا آپ اٹھئے تو حضرت نے فرمایا کیا واقع ہیں تم ان میں سے ہم ان میں سے ہیں ہم ان میں سے ہمیں چنکے بھیجا قوم نے گویا ان میں بہتر تم ہو جائے رہے اے قوم کہیں نمائندے بیجتی ہے تو بہتر کو بیجتی ہے تم گویا ان میں سے بہتر تم ہو ہاں قوم کی نظر میں خدا بہتر جانتا ہے قوم کی نظر میں ہم بہتر تھے ہمیں تم ان میں ہاں تنور روشن تھا آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے تم میں سے کون ہے جو تنور میں کودے روشن تنور میں کودے دیکھا شولے بلند ہو رہے چونکہ اس وقت ہر ایک کا تنور ہوتا تھا روٹی اپنے گھر میں خود پکاتے تھے شولے بلند ہو رہے حضرت نے ڈکناٹ آیا شولے بلند ہو رہا خوب انہوں نے کہا مولا وہ مشکل ہے جلنا تو یہ معاف کر دیجئے گا کہا نہیں تم میں سے کون ہے جو کودے آکھ میں عشق اب میں اس کا بھی جواب دوں عشق محبت عشق کی صورت جب تک اکتیار نہ کرے وہ عشق جو جاہلانہ نہیں وہ عشق جو عارفانہ ہو وہ عشق جو معارفت پر مپنی ہو زیارت میں ایک جملہ ملتا ہے ہر زیارت میں حضرت معصومہ کی زیارت میں بھی ہر زیارت میں من جاہزائرن عارفن لحقنا جو ہماری زیارت کو آئے ہمارے حق کی معارفت رکھتے ہوئے فَلْ جَنَّتُ مَاوَا جَنَّتُ اس کی جگہ ہے معارفت چیئر تھے اب آئیے حضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے دیکھا شولے بلند آقا یہ بہت مشکل ہے آپ معاف کیجئے گا ہم مرنے مرنے مارنے کیلئے تیار ہیں مگر یہ زندہ جللہ یہ ہمارے بس میں نہیں اگر یہی معارفت ہے میرا امام مجھے جہنم سے بچانے کے لئے آیا نہ کی جہنم میں ڈالنے کے لئے اگر میری اتنی بھی معارفت ہوتی ہے تو میں کود جاتا میں کود جاتا میرا امام کبھی مجھے جہنم نہیں بجے گا یہ جیتے جاکتے جہنم ہے مجھے کیوں بجے گا میرا امام جانتا ہے کہ اگر اس میں وَمِن شِعَتِهِ إِبْرَاہِيم سورہ سابفاد اور ان کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے تو شیع کی علامت یہ کہ جلتے ہو آکھ میں کودے تو آگ گلزار ہو جائے آگ گلزار ہو جائے اگر تشیعوحِ ولایت ہے وَمِن شِعَتِهِ إِبْرَاہِيم سورہ سابفاد ان کے شیعوں میں یہاں ضمیر کا مرجے تفسیر المیزان آیت اللہ مسئلہ تبا تبا تفسیر نمونہ اٹھا کر دیکھئے ضمیر کا مرجے حضرت نو نہیں ہیں چونکہ حضرت نو سے حضرت ابراہیم کا مقام بلند ہے صفح انبیاء میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں خاتم الانبیاء کے بعد سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم ہیں جب حضرت ابراہیم خلیل خاتم الانبیاء کے بعد افضل ہیں تو نو کے شیعوں میں سے کیسے ہوئے تو پھر یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے چونکہ حضرت ابراہیم کا سابقہ ایک دعا ہے اس دعا کے بعد یہ لفظ آیا ہے کہ مجھے ان میں سے قرار دے ان میں سے قرار دے تو پتہ چلا امامت ملی نبوت ملی رسالت ملی خلت ملی ولایت ملی اس کے باوجود جب دعا مانگنے کے لئے پلٹ کے دیکھا تو کچھ بلند ہستیاں نظر آئے کہا مجھے ان میں سے قرار دے تو اب کہا کہا ان کے شیعوں میں سے تو ہے ان کے شیعوں میں سے تو ہے اب آپ گوھر کیجئے کہ اب جب یہاں تک بات آگئی تو چلیے ہم خلیل نہیں بن سکتے کہ اس وائل کو میں لٹا کر زباہ کرو نہیں بن سکتا میں اپنے دس بیٹے ایک بیٹے کو زباہ کر دوں نہیں بن سکتا آئیے کودو مولا یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے معاف کیجئے گا یہ بہت مشکل ہے ٹھیک دوسرا واقع پہلا واقع عمیر الممنین کا دوسرا واقع امام صادق کا اب آئیے تو کیا نہیں تھے تھے عمیر الممنین کے پاس بارہ میں سے چھے رہ گئے تھے امام صادق کے پاس اس طرح کا ایک تھا نابینا ہاتھ میں سا ہلاتے ہوایا ابو حارون مقفوف ابو حارون ہاں فرزند رسول یہ تنور میں کود جاؤ کیوں کہاں ہے کیسے کچھ نہیں کچھ نہیں معرفات ہے اس کو اسے اوف نہیں کرنا ہے حکم الہی ہے اوف نہیں کرنا میں نے جب معصون تسلیم کیا حجت اللہ تسلیم کیا تو اب حجت اللہ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ اللہ کا ہے وہ ان کا نہیں ہے میں اس اگر معرفت کے ساتھ میں نے امام مانا ہے تو اب امام کا کلمہ خدا کا ہے نمائندہ الہی کی گفتگو ہے درست کودے حضرت نے جا کے ڈکنا بھی رکھ دیا ڈکنا بھی اب کتنا بڑا تنور ہوگا کوئی بہت بڑا تنور گھر کا تنور ہے کوئی بازار میں لوگوں کی روٹی پکانے کا لیتا ہے گھر کا تنور ہے چھوٹا سا کودے اندر آرام سے نابی نہ تھے انہیں پتا بھی نہیں کیا آگ روشن ہے کیوں مولا کہاں ہے مولا خود گئے اندر کودے اوپر سے حضرت نے ڈکنا بھی رکھ دیا وہ نیچے بیٹھے ہوئے ان سے گفتگو شروع ہو گئی تو یہ بار بار کہیں مولا وہ وہ جلگیا ہوگا مولا وہ تو حضرت فرمائے ان کی فکر نہیں کرو فلاں محلے میں فلاں خاتون فلاں کیسے ہیں ٹھیک مولا وہ تو انہی سے حضرت فرمائے جا کھولو ڈکنا کھولا نکل کے چلے آئے مسکراتے ہوئے ابو حارن مقفوب مقفوب نکلے چلے آئے اب اسی ابو حارن مقفوب کے پانچوے پانچوے امام کے زمانے کا واقع ہے یہی ابو بصیر اب یہاں سے آپ کے سوال کا جواب کی کیا مشتہدین میں کوئی نہیں ہے اس سوال کا جواب اس واقعے سے ملتا ابو حارن امام پنجم مسجد منتعلامال شایخ عباس کو مکتاب جلد دوغم امام پنجم کی زندگی جہاں سے روایت پیش کر رہا ہوں آپ حضرت مسجد پیغمبر باب جبریل کے سامنے کھڑے ابو بصیر جو آ رہا ان سے پوچھو کہ امام پنجم کو تم نے دیکھا تو ابو بصیر کہت مولا آپ سامنے کھڑے میں کیسے پوچھوں کون ہے ابو بصیر تیس ہزار روایتیں صرف استفسار بحار میں تیس ہزار روایتوں کا راوی اور ستر ہزار روایتیں جس کو حفظ ہو سترہ سال کی عمر سے امام باقر سلام لالے کی شاگردی جس نے اختیار کی ہو جس کے باپ نے خود لے جا کے امام پنجم کی بارگاہ میں چھوڑا فرزن درسل کو پڑھائیے جس کو پڑھایا پڑا مشتہید تھا وکیل تھا امام کا وکیل تھا کوفے میں مگر جس منزل جس مقام اور جو معصوم کو جس مقام اور جس منزل کی ضرورت ہے اس پر غور کیجئے گا ابو بصیر سے حضرت نے فرما تو کھڑا رہے جو آئے